اب آتا ہے وطر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کا طریقہ جو عام طور پر تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء سے فجر تک گیارہ رکتیں پڑھتے ہیں یعنی تحجد کی رکاتیں جو تھی وہ کتنی تھی گیارہ رکتیں ہر دو رکتوں پہ سلام پھیرتے اور ایک رکت بطر پڑھتے یعنی دس رکتیں پڑھنے کے بعد ایک رکت الگ سے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی شرانچہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکتیں ہیں سلاة اللیلی مث نائی بخاری کی روایت ہے فَإِذَا خِفْتَ صُبْح فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَتِنْ پھر جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکت پڑھ لو اور یہ تمہاری ایک رکت نماز کو تاق بنا دے گی یعنی وطر کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ وطر آخر رات میں ایک رکت ہے بسیکلی وطر عشاء کے ساتھ نہیں ہے وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے وطر رات کی آخری نماز ہے یعنی تحجد کا حصہ ہے بنیادی طور پر لیکن جو لوگ تحجد نہیں پڑھ سکتے رات ہی کو پڑھ لیتے ہیں عشاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے دو ہلکی رکتیں ادا کرو اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا تحییت الوضو کے دو نفل آپ ہلکے سے پڑھ لیں ٹھیک ہے وضو کر کے تحجد شروع کرنے سے پہلے ہلکی رکتیں یعنی جس میں چھوٹی کوئی صورتیں دو پڑھ کے تو اسے آپ ختم کر لیں اور نیت میں رکھیں کہ آپ یہ تحییت الوضو پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا دو ہلکی رکتیں پڑھی پھر دو طویل رکتیں پڑھی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پڑھی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ایک وطر یعنی پہلے دو ہلکی رکتیں پھر اس کے بعد طویل نماز یعنی دو لمبی رکا پھر اس کے بعد ہر دو رکتیں جو تھی وہ پہلے سے کم ہوتے ہوتے پھر ایک وطر پہ آگئی یعنی کرنے کے تو آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ جو اتباع کا معاملہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فالو کرنا اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اپنا ہی ایک لطف ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے پھر ایک رکت وطر پڑھا اور یہ تیرہ رکتیں ہوئیں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت وطر پڑھتے آخری دو رکتوں اور ایک رکت کے درمیان بات چیت بھی کرتے یعنی اگر وطر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ دو ایک دفعہ پڑھ کے اور ایک ایک دفعہ تو اس کے بیچ میں سلام کر کے بات بھی ہو سکتی حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دو اور ایک رکت میں سلام سے فصل کرتے یعنی اگر تین رکت پڑھ رہے ہیں تو دو پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک الگ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ نے ایک ہی وطر پڑھا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا وہ فقیح اور صحابی ہیں یہ بخاری کی روایت ہے امام مروزی فرماتے ہیں کہ فصل کی ایک رکت والی احادیث زیادہ ہیں یعنی اس طرح پڑھنے کا طریقہ زیادہ روایت ہوا ہے کس طرح یعنی تین رکتیں مغرب کی طرح پڑھنے کی وہ معنیت ہے تین رکتوں میں دو الگ پڑھ کے سلام پھیر کے اور پھر ایک کھڑے ہو کے الگ پڑھ لی حضرت عاشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی ساتھ کبھی نو کبھی گیارہ رکتیں پڑھتے تھے یہ فرق کیوں ہے کبھی ساتھ پڑھیں تو مطلب کیا ہے چھے نفل ہوئے اور ایک وکر ہوا کبھی نو تو آٹھ کے بعد ایک کبھی گیارہ نہیں دس کے بعد ایک ایسا کیوں تھا ہمیشہ ایک نمبر کیوں نہیں رکھا ایک تو اس میں یہ کہ وسط ہے کوئی ایک لگی بندی روٹین نہیں دوسری بات یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ نوافل میں فرز کے درجے میں گنتی نہیں پوری کریں گے آپ اب فرز جیسے چار رکتیں تو آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کبھی تین پڑھ لیں کبھی دو پڑھ لیں کبھی ایک پڑھ لیں کبھی چار پڑھ لیں کبھی پانچ پڑھ لیں یہ نہیں کر سکتے چار فرض ہے تو چار ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تین نہیں کر سکتے لیکن تحجد جو ہے وہ نفل نماز ہے اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کبھی آپ بیمار ہوتے تو بیٹھ بھی جاتے تھے ٹھیک ہے حضرت ابو عیوب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے پس جو شخص پانچ رکعت وطر پڑھنا چاہے تو پانچ رکعت پڑھے جو تین پڑھنا چاہے وہ تین پڑھے جو ایک پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھے یہ ابو دعوت کی روایت ہے یعنی اس میں بھی وسط ہے زیادہ اور کم دونوں میں چوائس ہے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل تیرہ رکعت پڑھتے ان میں پانچ رکعت وطر پڑھتے تھے اور ان پانچ وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ طریقہ بھی آپ سے معلوم ہوتا ہے یعنی دو طریقے پتا چلے ایک تو یہ دو 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 پڑھ کے اور آخری رکعت ایک الگ دوسرا کیا ہے کہ دو دو پڑھ کے مثلاً چھ پڑھ لیں اور اس کے بعد پانچ رکعتیں مسلسل بغیر بیچ میں اتحیات پڑھیں ٹھیک ہے تو آپ پانچ یا سات یا تین یا نو اگر وطر کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح پڑھیں گے بغیر اتحیات پڑھیں رکعت پر رکعت پڑھتے پڑھتے بس آخری دفعہ اتحیات پڑھیں گے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو 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 کر کے اور آخر میں ایک الگ پڑھ لیں یعنی دونوں طریقے درست ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سب حصم ربک العالی دوسری میں قلی آئیوہ الكافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو بار وطر پڑھنا جائز نہیں یہ ابو دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین وطر نہ پڑھو پانچ یا ساتھ وطر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو یعنی یہ تین نہ پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ تین پڑھیں نہیں سکتے اس سے مراد یعنی مغرب کی طرح تین نہ پڑھو مغرب میں کیا ہوتا ہے دو پڑھ کے اتحیات بیٹھ کے پھر بغیر سلام پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تیسرا ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں یہ کہ اگر تین آپ نے کٹھی پڑھنی ہے تو بیچ کا اتحیات نہ پڑھیں تینوں کٹھی پڑھ لیں مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں بطر پڑھ لے ٹھیک ہے اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات بطر پڑھے کیونکہ رات کی آخری نماز بطر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز بطر کو بناو یعنی اگر تحجد کی نیت ہے تو پھر بطر صبح پہ چھوڑ دو لیکن اگر یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ نہیں تو پڑھ کے سو جاؤ اور اس صورت میں اگر آپ پھر پڑھ رہے ہیں دوبارہ تو کیا کریں گے پھر خالی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں ایک رات میں دو دفعہ نہیں یعنی رات کو بھی پڑھے پھر صویرے اٹھ کے دوبارہ بطر پڑھے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو پڑھ لیے تو پڑھ لیے اگر صورت میں آنکھ کھل گئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں بعض لوگ اس میں یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں جس کی میرے پاس ابھی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن سنا ہے میں نے اسی طرح کہ اگر آپ رات کو بطر پڑھ کے سو گئے تو صبح اٹھ کے پہلے ایک رکعت علاق پڑھ لیں وہ کیا ہوگی رات کی نماز کو تاک کر دے گی پھر دو 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 پڑھ لیں پھر آخر میں ایک پڑھ لیں لیکن اس کی میرے پاس دلیل نہیں ہے سنت سے کوئی میں نے اس طرح کسی عالم کو کہتے ہوئے سنا تھا لیکن بہرحال اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کنفیوزن ہو گئی اسی کنفیوزن سے بچانے کے لیے تو ہمیں ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا جو ہماری درسی نسابی سب نماز کے طریقوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تین وطر پڑھنے کا طریقہ اور ہم کھٹ سے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ورائیٹی کیوں ہے اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائے استفتاہ تھی اس کی کئے ورزنز ملتے ہیں ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں سبحانہ اللہ وآبہ بہم دیکھتا بارک اسم کے کیوں کیا حکمت ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان صرف ایک لگے بندے گسے پٹے طریقے سے ایک کام سالوں سال کرتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مشین بن جاتا ہے کوئی اس میں شعور نہیں باقی رہتا کوئی اس میں سوچ سمجھ کا عمل دخل نہیں رہتا بس آنکھیں بند کی بھی اٹھے ہوئے نماز پڑھے ہیں آنکھیں نہیں کھول رہے اول سے آخر تک اور کچھ یاد نہیں کہ کیا پڑھا وہی کھول ہو اللہ پڑھی اور بس بات ختم نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک شعوری تعلق کا نام ہے اور اس شعوری تعلق میں اگر آپ ایک دن ایک طریقہ کریں دوسرے دن دوسرا تیسرے دن تیسرا تو اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ ایک نیا پن باقی رہے گا تمام سنتیں بھی زندہ رہیں گی آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں بس ایک ہی طریقہ بتا دیا جاتا اور پھر ہم ایک ہی کے ساتھ چپک کے رہ جاتے اور اس کا نتیجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیں بے روح ہونے لگتی ہیں اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بتایا جائے جو واقعی صحیح حدیث کے ساتھ authentic sources کے ساتھ موجود ہے یعنی یہ سب چیزیں آپ جا کے بخاری مسلم ابو دعوت کی کتابوں میں کتاب السلات میں خود بھی چیک کر سکتے اگر آپ کے وسیع کتاب میں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر جب جس طرح کی باتیں بتائی جاتے تو کوٹ کیا جاتا ہے فلان کہتی ہیں وہ سب کچھ میرے نام لگ جاتا ہے حالانکہ یہ میں نہیں کہتی یہ موجود ہے کتابوں کے اندر یا آپ نے کبھی پڑھانے اس لیے پتا ہی نہیں دنیا لگتا ہے تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی نمازیں آپ پڑھتے تھے ہر موقع کی نماز جتنے بھی خاص کوئی occasion آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں تو ان میں پھر جب آپ نے قرآت کے انداز مختلف اختیار کی جیسے تحجد کے بارے میں آتا ہے کبھی سری قرآت کی کبھی جاہری کی کبھی ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہے کبھی دو رکتوں میں صورت النساء سے لے کر المائدہ تک چلتے گئے ساڑھے ساتھ پارے چلے گئے یہ سب کچھ کس لی ہے تاکہ نماز کے اندر ایک جان رہے کیا یہ ایک حقیقت ہے آپ اگری کریں گے کہ انسان روٹین کا عادی ہو کر ملل کا شکار ہو جاتا ہے جس کو عام زبان میں بوریت کہتے ہیں ہوتا ہے نا اب مثال کے طور پر رکوع کے اذکار ہیں پتہ شاید آپ کو بھیوں کئی پڑھے ہی ہوں لیکن میں نے جب ان کو ٹرائے کیا یقین کریں نماز میں ایسا لطفہ آیا مجھے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم بس ایک ہی چیز آتی ہے زیادہ زیادہ ایک اور دعا ہم نے سیکھی ہوئی ہے سبحانہ کاللہمہ ربنا و بحمد کاللہمہ اس کے علاوہ میں تو نہیں کچھ اور پڑھتی تھی کہیں در ادھر پڑھا بھی تو اتنا دھیان نہیں دیا لیکن جب سے مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ اگر بدل بدل کے چیزیں پڑھے تو نماز میں ایک روح پیدا ہوتی ہے تو میں نے کل یہ ٹرائے کیا سبوح قدوس رب الملائکت و روح تو ایک عجیب لطف نماز میں محسوس ہوا تو پہلی تو وہی تسبیح ہے جو سبحانہ رب العظیم کی ہے دوسری وہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی تیسری ہے سبوح قدوس رب الملائکت و روح اور یہ مسلم احمد میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے نہیں کتنی کتابوں نے اس کو روایت کیا پھر اسی طرح چھ حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئی ہے یہ دعا رکو کی اللہم لکا رکعتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو خشع لکا سمعی وبصری ومخی وعازمی وعصبی اے اللہ میں نے تیرے لیے رکو کیا تجھ پر ایمان لائیا تیرے لیے اسلام لائیا جھکے ہوئے ہیں تیرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے آساب سب کچھ تیرے آگے جھکا ہوا ہے وہ جو پانچ منٹ کا رکو ہے اس میں اگر آپ یہ بار بار تسبیح کریں پھر آپ دیکھیں اپنی کیفیت کہ یا اللہ تیرے آگے جھکا ہوا میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہے میرے آساب بھی جھکے ہوئے ہیں میرا سر بھی جھکا ہوا ہے میری تمام چیزیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ نمازوں میں انشاءاللہ یقینی خوشو پیدا ہوگا پھر اسی طرح سبحانکا وبحمدك لا الہ الا انتا ایک اور تسبیح ہے سبحانکا وبحمدك لا الہ الا انتا ، پھر اسی طرح کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ آتی ہو فجر کی نماز میں ایک پڑھ لیجیے ظہر میں دوسری اثر میں تیسری مغرب میں چوتھی اشاء میں پانچویں تحجد میں ایک اور بدل بدل کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی جو تاثیر ہے وہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ پھر اسی طرح رکو سے کھڑے ہونے کے اذکار ہے سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لکا الحمد ربنا لکا الحمد ربنا لکا الحمد مل السماوات ومل الارض ومل اما بینہما ومل اما شئت من شئ انباد کیونکہ وہ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جتنا طویل آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ نے رکو کیا اور جتنا طویل رکو کیا اتنا ہی کھڑے ہو کے دوبارہ قومہ کیا اب کھڑے ہو کر کتنی دفعہ آپ کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن حمدہ اس سے تو بات نہیں بنے گی لیکن جب آپ ذرا اور بہتر طریقے سے حمد و سنا کریں گے ربنا ولکا الحمد مل السماوات ومل الارض ومل اما بینہما من شئ انباد اہل السناء والمجد احق ما قال العب وکلنا لکا عب اللہم لا مانع لما آتیت ولا معتی لما منات ولا راد لما قدیت ولا ینفوز الجد من کل جد یہ مسلم میں نسائی میں اور ابو داود میں روایت ہوئی ہے تو حدیث کے خزانوں میں یہ بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم تک نکل کر آئی نہیں پھر ہم نے ان سنتوں کو زندہ نہیں کیا ان کو پڑھا نہیں تو ضرورت ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی کوشش انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے اسپیشلی ینگ گرز اب جو چیزیں زندگی میں داخل ہو جائیں گی وہ اگلی زندگی میں سہولت کے ساتھ آپ کر پائیں گے پھر اسی طرح دعا کنوت کے دو تین سیغے پھر اسی طرح سجدے کی دعائیں سجدے کی دعاوں میں بھی اسی طرح یہ جو رکوکے ہیں ان کے علاوہ اللہم انی اعوذ برداکا من سختکا وبمعافاتکا من عقوبتکا واعوذ بکا منکا لا احسیثنا ان علیکا انتکا واسنیتا علا نفسکا تو یہ سب گر ہیں یا نسخے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بڑھانے کے پھر اسی طرح ہم جو اتحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی رب جالنی والی صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں اس میں بھی دو تین سیخیں جو ہیں وہ مسنون کتابوں سے ثابت ہیں پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں اور اسی طرح جو دعائیں استفتاح ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہ امہ بلکہ اس کے علاوہ اللہم اباعد بینی یہ بھی دیکھا گیا جن کو اللہم اباعد بینی آتا بس وہ پھر اس پہ اٹک جاتے ہیں اس سے آگے نے اس میں وجہ تو وجہ لیللہی فطر السماوات والارد والی دعا بھی ہے پھر اسی طرح بخشش کی دعا اور اللہم رب جبرائیل ومیکائیل یہ تحجد کی نماز میں استفتاح کی دعا میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑھتے نہیں بھی ہیں تو پتا تو ہو کیا ایسی دنیا سے چلے جائیں گے کتنی بھی پہچان نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز اور کس کس رنگ میں اپنے رب کو پکارا کتنے بے خبر ہیں آپ اپنے محبوب سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ میں سب کو ہے لیکن ان کی پہچان نہیں ہے کیا کرتے تھے وہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے نفل نمازوں میں سب سے افصل تحجد کی نماز ہے فائدہ بتائیے قرب کا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اگلے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے یہ حدیث سے پتا چلتا ہے اور پچھلے سالحین کی بھی روش رہی ہے اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے کیسے شیطان جو انسان کی گدی پر سر پہ تین گرے لگاتا ہے یعنی اس کے جماغ کو جکڑتا ہے ایک طرح سے وہ کھل جاتی ہیں گریں جب انسان صبح اللہ کا ذکر کرتا وضو کرتا نماز پڑتا تو ایک اچھے نفس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے ورنہ خبیص نفس کے ساتھ اور سست نفسی کے ساتھ انسان دن کا آغاز کرتا ہے رات کا جب ایک تہائی حصہ واقعی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کیا کہتے ہیں ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس میں خصوصی طور پر قرآن سے کیا پتا چلتا ہے کونسی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے استغفار دیکھیں استغفار نہیں ہوتا باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار استغفار یعنی تحجد کی دعاوں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اس کے علاوہ تحجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور پھر شہر کو اٹھاتی اور نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی یہ تو تھے فضائل ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ تحجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے نمبر ایک اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر میں کون کون سے ذکر پہلا ذکر اللہ اکبر دس بار دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ دس بار اللہم اعوذ بکا من دیق الدنیا و دیق یوم القیامہ یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے بزو سے پہلے آل عمران کی آخری گیارہ آیات اور اس کے بعد چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہ مغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا اس کو بخش دیا جاتا ہے اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تحجد کی تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے تحجد کی دعائے استفتاح کیا ہے تحجد کی دعائے استفتاح ایک تو ہر نماز کی دعائے استفتاح ہے نا سبحانک اللہمہ و بحمد کا و تبارک اسموں کا تو تحجد کی اللہم لَكَ الْحَمْدُ عَنْ تَقَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ آخر تک اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوب اور سجود اور قومہ اور جلسہ استراحہ دو سجدوں کے بیچ میں جلسہ یہ کیسے ہوتے تھے آپ کی قراء تحجد میں کیسی تھی ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے سورت بقرہ سورت آل عمران سورت النساء اور سورت مائدہ تقریباً سوا سات بارے دوسری روایت میں یہ بات پتا چلتی ہے اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو دو سو آیات پڑھ لیں اطاب گزار مخلص لوگوں میں اس سے ایک نئی بات یہ پتا چلتی ہے کہ آپ نے سورت بقرہ کے بعد نساء شروع کر دی اور آل عمران بعد میں پڑھی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں قیام اللیل الگ ہے وطر الگ ہے آپ اگر قیام اللیل چار رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور پانچ رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر قیام اللیل کے آٹھ پڑھنا چاہتے ہیں اور تین وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے وطر وطر ہے نفل نفل ہے یعنی وطر ایک سپریٹ نماز ہے الگ نماز ہے جو چاہے پانچ پڑھ لے اٹس ٹرچ جو تین پڑھنا چاہے تین پڑھ لے اٹس ٹرچ جو ایک پڑھنا چاہے ایک پڑھ لے ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے نوافل آپ دو پڑھنا چاہے دو پڑھ لیں چار پڑھنا چاہے چار پڑھ لیں ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پانچ وطر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل چار پڑھتے تھے یعنی کہ آپ پہلے دس بیس نفل پڑھیں